تو ہم دیکھیں کہ کس طرح ہم سے stock management profit and loss کو solve کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ click کریں گے sum کریں گے جس quantity میں ہم نے اس کو purchase کیا ہے اس کو multiply کریں گے اس کی price کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم نے computer خریدہ 12000 روپے کا 12 piece خریدے 5000 روپے کے ساتھ تو total آ گیا 6000 روپے یہاں سے اس کو drag کریں گے تو سب کا total یہاں آ جائے گا یہاں click کریں گے sum کریں گے پھر جتنے rate میں sell کیا اس کو multiply کریں گے net کے ساتھ اور enter کریں گے تو یہاں پر اس کا total آ جائے گا مطلب ہم نے computer 12 piece خریدے 5000 کے حساب سے total 6000 روپے کے پھر ہم نے اس میں سے 6 piece بھیج دیئے 7000 کے حساب سے total ہوئے 42000 روپے اور یہاں سے اس کو ہم نے کیا کر دیا drag کر دیا تو یہ اس طرح سے آپ کا دونوں site کا total آ گیا اب اس کو اگر آپ یہاں سے drag کر کے نیچے دکھ لیا ہوگے اور یہاں سے اس کو drag کر کے نیچے دکھ لیا ہوگے تو یہ سارا معاملہ آپ کا اس طریقے سے آ جائے گا اب آتی ہی بات کہ closing stock کیا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے یہ 12 piece آپ نے خریدے تھے 6 بھیج دیئے باقی کتنے بچیں تو باقی نکالنے کے لیے آپ sum کروگے یہاں سے 12 والے پر click کروگے minus کروگے اس selling پرے میں سے اور جیسے انٹر کریں گے تو 12 میں سے 6 گئے باقی 6 piece بچیں اور اسی طرح نیچے آئیں گے 85 piece اس کے بچ گئے یہ سارے sell ہوگا یہ 75 یہ 75 piece بچ گئے آپ کے اس کے بعد ان کا amount کتنا ہے ان کا amount معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ sum کیا کہ جو piece آپ کے پاس بچ گئے اس کو multiply کریں گے جتنے میں وہ خریدے تھے بات سمجھ میں آئی بھئی یہ 6 piece بچ گئے تو 6 piece ہم نے کتنے خریدے تھے 5000 کے ساتھ سے خریدے تھے تو multiply کریں گے اور اس کے ساتھ 5000 والے لے لیں گے انٹر کریں گے تو یہ 30,000 روپے کے ہمارے پاس یہ 6 کمپیٹر بچ گئے جبکہ 85 LCD ہمارے پاس 3,40,000 کی اور یہ مختلف سمان ہمارا اس قیمت میں بچ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بچ گئیں تو مثال کے طور پر جو بکا اس پہ ہمیں profit کتنا ہوا جو مال بک گیا اس پہ ہمیں کتنی بچت آئی یہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم sum کریں گے اور جو closing stock والا amount ہے اس کو plus کریں گے sell stock والے amount کے ساتھ ٹھیک ہے ان دونوں کو کیا کریں گے ان دونوں amounts کو اس کے amount کو sell amount کو اور closing stock کے amount کو کیا کریں گے آپ اس میں plus کریں گے اور minus کر دیں گے اس میں سے purchase والا جو amount ہے جیسے انٹر کریں گے تو ہمارے پاس 12,000 روپے کی بچت آئی کیسے ایک کمپیٹر 5,000 کے ساتھ سے خریدا 6 کمپیٹر ہم نے 7,000 کے ساتھ سے بیچے تو 2,000 روپے فی کمپیٹر پر بچت کری ہم نے تو 6 کمپیٹر پر 12,000 روپے کی بچت آئی اس کو پھر drag کریں گے نیچے تو یہ ہمیں ہر کسی کا profit بتا دے گا مطلب 15 LCD ہم نے 5,000 کے ساتھ سے بیچیں جبکہ خریدی تھی 4,000 کے ساتھ سے تو 15 کے اوپر 15,000 روپے کی بچت آگئی اس پہ 10,000 1,000,000 روپے کی بچت آگئی اس پہ 2250 روپے کا نقصان ہو گیا جب نقصان ہو گا تو یہ minus والی value دکھائے گا کیسے دکھا رہا ہے 1,500 روپے کا 1,500 کونٹیٹی خریدی تھی 225 کے حساب سے اس پہ 75 بیجنی 195 روپے کے حساب سے تو فی آئیٹم پہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ 25 اور 35 30 روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو 75 آئیٹم پہ ٹوٹل نقصان ہو رہا ہے کتنے کا 2250 روپے کا اس طرح اس شیٹ پر ہمیں پورے کاروبار کی اپنی کے حساب سے خریدے 22,000 کے حساب سے اس میں سے ہم نے بیچ دیئے کتنے پیس 9 پیس بیچ دیئے اور اس کا ریٹ ہم نے بیچتے وے رکھا تھا 23,600 روپے اور جیسی آگے بڑے تو ٹوٹل سیل یہ آگئی باقی پیس جو پڑے وہ 66,000 روپے کی اور ہمیں بچت جو آئی ہے 14,400 روپے کی بچت آئی ہے جو ہم نے بیچے تھے تو اس طرح سے اس شیٹ کو پورا سوال آپ کر سکتے ہیں